ہلو فرینڈ آپ کا ہمارے چینل میں ایک بہت پرچھے سوگت ہے اگر آپ کے گھر میں اس والے فرائٹا لگاؤں اگر یہ فرائٹا آواز کر رہا ہے دیکھیں ابھی ہم آن کرتے ہیں دیکھیں کتنی تیز آواز کرے گا تو دیکھا فرائٹا آپ کتنی تیز آواز کر رہا ہے اور بہت تیز آواز کر رہا ہے تو اس کا کانر یہ ہے اس کے بیرنگ جو ہیں خراب ہو گئے ہیں تو ہم اس کے بیرنگ کو چینج کریں گے آپ گھر پر بھی اس کے بیرنگ چینج کر سکتے ہو دیکھیں کس طریقے سے چینج کرنا ہے کس طریقے سے جو ہے اس کو کھولنا ہے اور اس کے پر نکال لیں اس کے پر کو بھار نکال لیں پر سے کھول سکتے ہو جھوجی جوا بھار پھر پر کو نکال لیں پھر اپیچھے بولٹ یں ہو جب تم چھار دن جو بھ latter کو اگر آپ کے پاس دن کی چاوی ہے تو گیارہ نمبر کے بولٹ ہیں تو گیارہ نمبر کے بولٹ آپ کو لگی بہارہ تیرہ بھی ہو سکتے ہیں تو بہارہ تیرا کی چاوی سے وہسکتے ہو گے تكون ہے تو اس طریقے سے دیکھیں ہم نے جو ہے اس کی پورا جال نکال لیا یہ اس کو درمائی بائک جائل بھی نکال لیا ہے اب دیکھو اس کی پوری موٹر بہار گھوما کے نکال لینی ہے گھوما کے دیکھو میں نے باہر اس موٹر کو نکال لیا ہے اب اس موٹر کو دیکھو کھول لیتا ہم اس طریقے سے دیکھو کھول لائے پہلے اس کے connection چھوڑا لیں گے یہ آنسے جو connection آسانی ہیں آپ دیکھ رہے ہوگی کہاں کھنکشن لگے ہوئے ہیں اور یہ series میں connection لگا ہوا ہے یہ switch کی طرح لگا ہوا ہے switch میں connection لگا ہوتا ہے بیسے ہی اس میں لگا ہے تو آپ دیکھ لیجی اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہو تو خوٹو کھچ لی دیئے اس طریقے سے آپ اس میں لگا سکتے ہو کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے اور یہاں پر دیکھیں کیپسٹر جو لگا ہے وہ رننگ میں لگا ہے اس کی کالی والی جو ہے کومن ہے اور جو لال والی جو ہے لال والی دیکھ رہو وہ رننگ میں ہیں اور جہاں پر کیپسٹر سے جو ہم تار جوڑیں گے لائن کی تو وہ جو ہے رننگ میں رننگ سے جڑی ہوئی ہے اور جو کالی دیکھ رہو آپ وہ جو ہے وہ نیوٹل مالو ہے کومن ہے تو اس طریقے سے دیکھیں ہمیں کھول لینی ہے موٹر کو اس کے یہاں پر چار سکرو لگے ہوں گے چاروں سکرو کو جو آپ کھول لینا ہے اس طریقے سے دیکھیں ہم جیسے کھول لیں تو یہاں پر چاروں سکرو آپ کھول لیجیے تو دیکھ سکتا ہو پھر میں چاروں سکرو کھول لیں گے اب اس کو دیکھیں روٹر کو بہار کیسے نکالنا ہے تو روٹر کو بہار نکال لے کے لیے نیچے سے کوئی لگڑی رکھئے اس کو پر جو کس کے ہماری ہے تب جو ہے ہمارا روٹر بہار نکل آئے گا پیسے نکالوں کو نہیں نکلے گا اور دھیان رکھنا ہے کسی لکڑی والی ساپ چیز پر ہی ماننا جس سے کی اس کی ساپٹ جو ہے آگے سے ٹیڑی نہ ہو کیونکہ شاپٹ جو ہے آگے سے مڑے آتی ہے تو دیکھیں میں نے یہ روٹر بہار نکالا ہے اور اس کا جو بیک ویڑنگ لگ رہا بیک ویڑنگ جو پیچھے والا ہے یہ آگے کا بیڑنگ ہے اور اس کے پیچھے روٹر کے دیکھ رو بیک ویڑنگ ہے تو اس کا جو ہے آگے کا بیرنگ خراب ہو رہا فرنٹ ویرنگ جو ہے اس کا خراب ہو رہا ہے جو کی آواز کرتا ہے لیکن پیچھے کا بیرنگ ٹھیک ہے تو ہم آگے کا بیرنگ چینج کریں گے باقی ریوائنڈنگ آپ دیکھ سکتا ہو وینڈنگ بالکل ٹھیک ہے بینڈنگ میں کوئی دکت نہیں ہے آپ کو دکھا دے رہا ہوں اور آپ دیکھ لیجئے اس میں کوئی دکت نہیں ہے تو آئیے اب ہم جو ہے اس کی جو ہے آگے کا اس کا فرنٹ ویرنگ باہر نکالتے ہیں اس طریقے دیکھیں کوئی بھی آگے سے اتنا ٹول چاہیسا کوئی اس لیجئے اس کی اس ٹھوک کر کے آپ باہر نکال سکو اس طریقے سے دیکھیں ہتھوڑی سے ٹھوک کر کے جو ہے باہر نکالنا ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے رہو گے تو نکل آئے گا جو ہے بیرنگ کے کنارے پر رکھنا ہے اور جوڑ سے چوٹ ماننا ہے کہ ہتھوڑی سے دیکھیں باہر نکال نکال کے آگیا بیرنگ اس کا آپ دے شکتہ نے اس کا خراب ہے تو اس کا بیرنگ جو ہے چھ ازار دو بیرنگ ہے آپ دیکھ سکتے اسے دیکھئے ٹھوکنا ہے بیسے نہیں ٹھوکنا ہے کہ اس کا بیرنگ خراب ہو جائے کچھ گول سی چیز اس کو اوپر رکھ کے ٹھوکنا ہے جس سے کی بیرنگ آسانی سے اندر چلا جائے اور بیرنگ خراب نہ ہو تو میں نے دیکھئے یہ پائپ رکھ کے ٹھوک لیا ہے اب کوئی بھی پائپ رکھ سکتے ہو جو اس کے اندر آسانی سے بیڑیا ہے اب آج یہ اس موٹر کو ہم فٹ کر لیتے ہیں تو دیکھئے اس طریقے سے آپ کو فٹ کرنا ہے اور اس کی جو ہے باہر ہی ہی سے باہر نکال لین ہے اب گیپ تو دیکھ رہو بہت سارا گیپ ہے اس طریقے سے ٹھوک کے جو ہے بٹھا لیجئے اگر ایسے نہیں بیٹھ رہا ہو تو اس کو دیکھئے ایک طریقہ اور ہے بٹھانے کا یہ دیکھئے آپ اس طریقے سے نہیں ہتوڑی ماننی ہے آپ کو ایسے سیدھے رکھنا ہے دو ایسے رکھنا ہے اور پیچھے سے ٹھوکنا ہے پیچھے سے ٹھوکنا ہے پہلے تھوڑا سا نٹ اس کے لگا لیں گے ہم نٹ لگانے کے پاس اور پیچھے رکھیں گے اور کسی سوپٹ چیز سے � ہمیں لگا لیتے ہیں تو اس طریقے سے دیکھئے جیسے ہم نے کھولیتے سکرو بیسے ہی اس کے سکرو کو ہم کو لگانا ہے سب ہی سکرو کو فٹ کر لینا ہے تو یہاں پر ہم کیپسٹر لگانے کیپسٹر کے لیے یہ پتی لگی ہوئی ہے تو اس میں جو کیپسٹر جو ہے چار میکرو فٹ کے لگ بک کیپسٹر لگا ہے اس میں تو اس طریقے سے دیکھئے ہم نے سارے سکروز کے چار کے چار سکرو ٹائٹ کر لیے ہیں اور اس جو پتی ہے اس پتی میں ہم اسکرو کو فسا لیں گے اس طریقے سے دیکھئے اب اسکرو فسانے کے بعد اب اس کے جو کنیکشن کر دیں گے یہ کالی والی دیکھ رہو کامن ہے اور یہ جو بڑی والی دیکھ رہو اس میں جو ہے کیپسٹر کے دونوں تار لگائیں گے ریڈ میں دونوں کیپسٹر کے تار ہم لگا دیں گے اور یہ والی جو دیکھ رہو اس میں رننگ ہے یہاں پر جو ہے ہماری سیدھی اس سائٹ کو گھومے گی جو ابھی جمجوڑا یہ ہم نے تو آپ دھیان رگئے کس سائٹ کو جو ہے موٹر کو آپ کی گھوم رہی ہے تو ادھری جو ہے ہم ایک جو ہے نیوٹل یا فیز اس میں دیں گے اور کالی والی میں جو ہے ایک دیں گے اور یہ والی جو ابھی ہم چھیل لیں اس کو ہم ٹیپ کر دیں گے اس کو ہمیں نہیں کچھ کرنا ہے اس کو ٹیپ کر کے اسی چھوڑ دینا ہے تو ان دونوں میں ہم جو ہے نیوٹل اور فیز دیں گے دیکھئے اس طریقے سے تو ابھی ہم جو ہے اس کو سریج میں چیک کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس سریج ٹیسٹنگ لیمپ ہے تو اس ٹیسٹنگ لیمپ سے ہم چیک کر لیتے ہیں پہلے دیکھئے آپ کو چلا کے دیکھاتے ہیں پہلے اس کا ایک تار ہم یہاں سے جوڑ دیتے ہیں دھیان رکھے کرنٹ نہ لگے آپ نکال کے ہی کام کرو تو دیکھئے اس طریقے سے جو دیکھئے موٹر ہماری بلکل ٹھیک چل لی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو جسے کی ہمارا جو ہے سویچ میں لگانے کو آسانی ہے روٹری سویچ جو ہے اس میں لگانا آسان ہے تو میں نے یہاں سے سب کچھ فیٹ کر کے وائر کو جو جوڑ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کالی والی ایک جوڑ لکھی ہے اور ادھر سے جو ہے ریڈ والی جوڑ لکھی ہے جو کی ریننگ کی ہے تو اب اس کو ہم جو ہے یہاں پر جوڑ لیتے ہیں اس طریقے سے دیکھئے آپ دیکھ رو تو فرینٹ دیکھئے اب ہم نے یہاں کے کنیکشن بھی جو ہے کر لیا ہے اب اس میں ٹیپ لگا دیتے ہیں ٹیپ لگانے کے بعد پھر ہم موٹر کو دوبارہ سے فیٹ کریں گے اسی پول میں جہاں سے ہم نے نکالی تھی تو ٹیپ یہ بڑیا کر کے لگاتے جس سے کی باڈیوں میں نہ لگے اگر باڈیوں میں لگے گا تو کرنٹ ہمارے گا تو دیکھ لیجے صحیح سے ٹیپنگ موگر لگا لیجے اب اس کے سکرو لگا لیتے ہیں تین سکرو لگے ہیں باہر اس کی باڈی میں یہ دیکھئے تینوں سکرو میں نے لگا لیے ہاں پر اب آئیے اس کو ہم فٹ کرتے ہیں تو دیکھئے میں نے یہاں پر گھوما کے جو ہے فٹ کر لیا ہے یہاں پر تو اس طریقے سے فٹ کر لینا ہے اب دیکھئے دوارہ بیک جال لگا لینا ہے تو بیک جال کو دیکھئے یہاں پر میں لگا لیتا ہوں سکرو لگا کے تو نٹ ٹول ٹائپ سکرو ہیں تو اس کو نٹ سے ہم نٹ کو لگا کے جو چاوی لگا کے گیارہ نمبر کی چاوی لگا کے اس کو ٹائٹ کر لیں گے اب اس میں ہم پر لگائیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہمارے پر پلاسٹک کا پر ہے تو یہ پلاسٹک کا پر اگر آپ پر ٹوٹ جاتا ہے تو پلاسٹک کا پر بھی آپ لگا سکتے ہو گھر میں کوئی زیادہ بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے جو ہے پر لگا سکتے ہو اور یہاں سے اس طریقے سے دیکھئے ٹائٹ کرنا ہے اور دھیان لگنا ہے جو اس کا کھانچہ ہے وہ کھانچہ ہے جو ساپٹ مجھو کھانچہ اسی میں فاسا رہے تو آئیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسی طریقے کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تو دیکھئے میں آپ کو اس کی آواز سناتا ہوں اب آواز بلکل بھی نہیں آ رہی ہے تو ابھی میں آن کر دیتا ہوں دیکھئے اب دیکھئے آپ بلکل آواز نہیں آ رہی ہے تو فرینٹ اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں بلکل بھی آواز نہیں آ رہی ہے دیکھ سکتے آپ بلکل آواز نہیں آ رہی ہے